بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی ہوتی ہے وہ مانت پڑ جاتی ہے چہرہ خوبصورت نہیں رہتا ہے تو اس کے بننے کے بہت سارے اسواب ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک تیشہ دہ بات ہے کوئی بھی انسان اپنے چہرے پر دھانے داگ دبے یا چھائیاں نہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پسند کرتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا چہرہ نکھرا ہوا خوبصورت اور چمکتا ہوا نظر آئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ ایک ماسک بنانا ہے وہ کس چیز سے ماسک بنانا ہے جسے اپنے چہرے کی چھائیاں دانے داگ دبے دون ہو جائیں آج ہم ایک ماسک کا استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ میں بنانے جا رہی ہوں تو کس چیز سے بنانا ہے کریلو کے چھلکوں سے کریلو کے چھلکے کریلو کے چھلکے ہم کریلے تو ویسے ہم گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں تو کریلو کے چھلکے جو پہلے تو ویسے تو آپ پھینک دیتے ہیں لیکن آج کی اس ریمیڈی کے بعد آپ کریلے کے چھلکوں کو نہیں پھینکیں گے تو کریلو کے چھلکے آپ نے اتال لینے اس کو ایک بلینڈر میں ڈال دینا ہے تو اس کو اچھی طرح سے کش کر لینا ہے پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کا رس نکال لینا ہے جب اس کا رس نکال آیا جائے گا تو یہ بہت زیادہ دیکھیں یہاں پہ کتنا اس کا رس نکال لیا ہے تو کریلے تو ویسے کھانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کا جوس نکال لیا ہے اور اس میں آپ نے دوسری چیز کیا ایڈ کرنی ہے وہ کمال کی چیزیں دونوں چیزیں جب ایک ہی چہرے پر لگیں گی دونوں چیزوں کو ملا کر لگائیں گے تو آپ کا چہرہ نکھرتا ہوا خوبصورت نظر آئے گا تو وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ نے دو چمچ اس میں ملتانی مٹی کے ڈال دینے ہیں اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور یہ نہ اتنا زیادہ پتلا ہو اور نہ اتنا زیادہ گاڑا ملتانی مٹی جو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور اگرمی کے جو دھانے ہوتے ہیں ان کو ب چہرے پر گرمی کی وجہ سے دانے بن گئے ہیں یا کائیں بھی تو آپ وہاں پر ملتانی مٹی کا استعمال کریں جسے آپ کے گرمی دانے یک دم ختم ہو جائیں گے اور بہت زیادہ فائدہ مانگ ہوتی ہے ملتانی مٹی تو اس میں آپ نے دو چمچ ڈال دینے اور اس کو نہ اتنا زیادہ پتلا گ رکھنا ہے اور نہ اتنا زیادہ گھاڑا رکھنا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کی جو گھوٹلیا ہے وہ بھی ختم کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اپنے پندرہ منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے چیک کروں گی لائیو دکھاؤں گی کہ آپ ہاتھ پہ لگا کے دونوں ہاتھوں کو کٹھا رکھے پھر دکھاؤں گی کہ کون سالہ ہاتھ ان دونوں ہاتھوں کا فرق نظر آئے گا یہاں پہ میں اپنے ہاتھ پہ اس کو لگا رہی ہوں دس پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں گے جب یہ خشک ہو جائے گا تو پھر اس کو ٹھنے پانے سے دھولیں گے تو آپ نے بھی اپنے چہرے کو پھر پندرہ منٹ بعد دھول لینے جسے آپ کا چہرہ نکرتا ہوا خوبصورت چمکتا ہوا چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا اور اتنی زیادہ شائننگ آ جائے گی آٹھ دن میں آپ کے چہرے کی چھائیاں دانے داخل دبے سب ختم ہو جائیں گے تو ہر کوئی آپ سے آپ کی خوبصورتی کا راست پوچھے گا آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا تو آپ بھی اپنے چہرے کو چمکائیے خوبصورت بنائیے تو یہ تھی میری آج کی چھو کوٹی سی ویڈیو تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیل سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ